اسلام علیکم ڈیئر این ویلکم بیک ڈیئر آج کے سیشن میں ہم دیکھنے والے ہیں آرٹیکل فائیب آف دی قانون شہادت آرڈر وچھ اس ون آف دی آرٹیکل رگارڈنگ پریولیج کمینکیشن سر پریویس سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ججز ان مجسٹریٹ کو کس حد تک پروٹیکشن ہے مطلب ججز ان مجسٹریٹ کو کن معاملات کیلئے کمپل نہیں کیا جا سکتا اور اگر اس کو اگزامن کرنا ہے ایز ای ویٹنس کسی معاملے کے بارے میں جو اس کے روبرو عدلت میں رنما ہوئی ہے تو کیا پروسیجر ایڈاپٹ کیا جائے گا کس طریقے سے اس کو عدلت میں بلائے جائے گا ایز ای ویٹنس آج کے سیشن میں ہم دیکھنے والے ہیں آرٹیکل فائیب جو کہ پریولیج دیتا ہے میریٹ کپل کو یا اون کمیونکیشن کو ویچ اس میڈ دوریگ میریج سر آرٹیکل فائیب کو جب ہم انٹرپیٹ کرتے ہیں ایٹیز ایٹیز ایڈاپوک کمیونکیشن میڈ دوریگ میریج ایڈیو نوہ بیٹر کیی جو میریج ہے ایٹیز آ کانٹریکٹ سر آگر میریج ویلید میریج ہے and whatever communication has been made between the husband and wife protection دی گئی ہے اس کو disclose کرنے سے compel کرنے سے یا اس کو made pillانے سے article 5 اس کو protection دیتا ہے کہ اس کو compel نہیں کیا جا سکتا sir if the marriage is a valid marriage article 5 کے مطابق جو communication during marriage ہوئی ہے between husband and wife protected ہے article 5 کو اگر ہم interpret کریں تو sir یہ کہتا ہے no person who is or who has been married مطلب کیا ہوا اگر کوئی present میں کوئی merit couple ہے اس کی بات ہو رہی ہے جو present میں merit couple ہے husband and wife ہے یا who has been married مطلب past میں کوئی husband and wife کا relation رہا مطلب جو ابھی husband and wife ہے یا جو خبی تھے کہتا ہے ان married couple کو shall not be compelled میں کس چیز کیلئے compelled نہیں کیا جا سکتا shall not be compelled to disclose any communication made to him shall not be compelled to disclose any communication made to him during marriage اب کس کی بات ہو رہی ہے by any person to whom he has been married or by any person to whom he is married مطلب husband and wife اگر husband نے during marriage wife کو کچھ communication disclose کی ہے مطلب کچھ information کچھ جنکاری دی ہے کسی چیز کے حوالے سے بھلے وہ کسی offense کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو یا wife نے husband کو کچھ information دی ہے regarding any offense یہ کہہ رہا ہے ات communication کو protection حاصل ہے husband and wife کو compelled نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف یا وہ بات بتا دے وہ communication بتا دے جو ان کو بتائی گئی تھی during marriage مطلب ایک confidence کہتے ہیں جو ان کو بتائی گئی تھی تو ان کو ایک طرح سے protection حاصل ہے کوئی بھی husband and wife کو compelled نہیں کر سکتا کہ وہ وہی چیز disclose کرے مطلب وہ communication disclose کرے جو ان کو husband and wife کی capacity میں during marriage ملی تھی nor he shall be permitted مطلب یہ بات تو clear ہے کہ husband and wife کو جو ان کے درمیان جو بھی communication ہوئی ہے regarding any offense ایک دوسری کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے یہ communication disclose نہیں کی جا سکتی ان کو compelled نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں پھر کہا nor he be permitted to disclose such communication اب کون سی بات ہو رہی ہے مطلب وہ communication جو during marriage husband and wife کے درمیان جو communication ہوئی ہے کہتا nor he be permitted یہ wife بھی ہو سکتی ہے مطلب nor she be permitted to disclose or not he be permitted to disclose any such communication made to him during marriage by any person to whom he is married or any to whom he has been married مطلب چاہے ابھی یا چاہے پاس میں چاہے present میں چاہے پاس میں ان کو permit بھی نہیں کیا جائے گا کہ اگر کوئی for example اگر کوئی husband یا wife میں سے کوئی خود آتا ہے کمپل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ خود آتے ہیں کہ بھئی میں نے گواہی دینی ہے تو عدالت پہ limitation لگا دی گئی کہ عدالت ان کو allow ہی نہیں کرے گا کہ وہ communication disclose کر دے مطلب اس کی گواہی inadmissible count ہوگی یس اگر گواہی دینے کے لئے allow ہی کرنا ہے تو پھر condition بتا دی گئی unless with the consent اب کس کی مصلاح نہیں ہے by the person who made it مان لیجے کوئی husband نے wife کو communication disclose کی تھی کوئی بات کوئی information بتائی تھی اب کہہ رہے کہ اگر wife خود آنا چاہے کہ میں husband کے خلاف یہ بات کرنے لگی ہوں تو judge کو بول دیا گیا کہ آپ allow نہیں کروگے permit نہیں کروگے کہ disclose کرے ہاں کس طریقے سے وہ disclose کر سکتی ہے کہ وہ جو husband ہے وہ consent دے دے اور کہہ ہاں yes آپ جو بھی disclose کرنا چاہیں disclose کر دیں میری طرف سے اجازت ہے تب جا کے عدالت اس کو allow کر سکتی ہے otherwise عدالت اس کو allow نہیں کرے گی by the representative interest مطلب ہے representative and interest وہ اس کے بیٹی بھی ہو سکتے ہیں اس کے بیٹیا بھی ہو سکتی ہیں یا این ہی آدھر پرسن جو اس کا representative and interest ہے ان کے consent سے عدالت اس کو allow کر سکتی ہے کہ yes یہ بات آپ عدالت کو بتا دیں otherwise court husband and wife کو allow نہیں کرے گی کہ وہ ایک دوسری کے خلاف کوئی گواہی دے دے یا وہ communication disclose کر دے جن کو during جو کہ ان کو during marriage communicate ہوئی تھی husband نے wife کو بتائی تھی یا wife نے husband کو بتائی تھی یہ privilege communication ہے protected communication ہے اس کو disclose نہیں کیا جائے گا پر سر یہی article بولتا ہے کہ compel نہیں کیا جائے گا اور اگر خود آنا چاہے تو اس کو علام نہیں کیا جائے گا بشرت کے ان کے مرضی شامل نہ ہو مزید کہہ رہا ہے کہ یہ جو privilege ہے یہ جو protection ہے یہ کچھ communication کی اوپر نہیں ہوگی وہ کون سی communication ہے جس کی اوپر اس article کا اطلاق نہیں ہے exception میں کوئی سوٹ لگا ہوا ہے کن کے درمیان مطلب جب ہم سوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سیول لیٹیگیشن کی بات کرتے ہیں سوٹ لگا ہوا ہے مطلب کیا ہوا ہزبن نے وائف کے خلاف سوٹ لگا ہوا ہے یا وائف نے ہزبن کے خلاف کوئی سوٹ لگا ہوا ہے کوئی مینٹینس کا مسئلہ ہے کوئی دور کا مسئلہ ہے یا کوئی انہیرنٹنس کا مسئلہ ہے جو بھی سیول لیٹیگیشن ہے بیٹوین دا میرٹ پرسن کہتا ہے اس میں ہزبن وائف کی خلاف اور وائف ہزبن کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں یہاں پر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے یا کہا کہ اگر سوٹ نہیں ہے کوئی پروسیڈنگ ہے پروسیڈنگ مطلب اگر کوئی ہزبن وائف میں کوئی اوفینس ایک دوسرے کی اگنس کومیٹ کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی کریمینل لیٹیگیشن چل رہی ہے یعنی اینی پروسیڈنگ جو اینی کرائم اگنس ادر مان لیجے کوئی کریمینل چارج ہے ہزبن اینڈ وائف کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کوئی اوفینس کومیٹ ہوا ہے یا ہزبن نے بیوی کو مارا ہے کوئی کریمینل لیٹیگیشن چل رہی ہے تو اس صورت میں یہ جو ہزبن اینڈ وائف ہے یہ ایک دوسری کے خلاف گوائی دے سکتے ہیں آرٹیکل فائف کا اطلاق نہیں ہوگا مان لیجے کوئی ہزبن اینڈ وائف کے درمیان کوئی سیول کیس لگا ہوا ہے چاہے وہ انہیریٹنس کا ہے چاہے وہ منٹینس کا ہے چاہے وہ دور کا ہے چاہے وہ کسٹڈی کا ہے ایسٹر تو وہاں پر ایک دوسری کے خلاف یہ گوائی دے سکتے وائف نے یہ مجھے مارا ہے یا مان لیجے وائف نے یہ کیس کیا ہوا ہے کہ ہزبن مجھے مارتا ہے ظلم کرتا ہے تشدد کرتا ہے ایسٹرہ تو ایسے سچویویشن میں وائف کمپیٹنٹ ہوگی کہ اس کے خلاف گواہی دے دے اور اگر ہزبنٹ نے کوئی اس طرح کیس لگایا ہوا ہے تو پھر ہزبنٹ بھی کمپیٹنٹ ہوگا کہ وہ کے خلاف گواہی دے دے سر اگر آرٹیکل فائیو کو دیکھا جائے تو آرٹیکل فائیو کہتا ہے نو پرسن یہاں نو پرسن سے مراد کوئی اور نہیں ہے یہاں سے مراد ہزبنٹ ان وائف ہے کہتا ہے جو ابھی شادی شدہ ہے یا جو کبھی شادی شدہ تھے جن کے درمیان جن کے ساتھ کونٹریکٹ ہوا تھا یعنی کہ جو کبھی ہزبنٹ ان وائف تھے یا جو ابھی ہزبنٹ ان وائف ہے اس کو کوئی عدالت یا کوئی شخص اس کو کمپل نہیں کر سکتا کہ وہ ڈسکلوز کر دے وہ کمینکیشن جو دورنگ میریج ان کو موصول ہوئی ہیں کس نے ان کو بتائی تھی اس شخص نے کہ جو موجودہ ہے اس شخص نے بتائی تھی کہ ابھی ڈیورس ہو چکی ہے لیکن سٹل پروٹیکشن دی گئی ہے لیکن کہا ان کو الاؤو بھی نہیں کیا جائے گا اگر خود آتا ہے ایک دوسری کے خلاف گوائی دینے کے لئے کوئی کمینکیشن ڈسکلوز کرنے کے لئے تو کہا ان کو الاؤو بھی نہیں کیا جائے گا پھر کہا کہ اس آٹیکل کا اطلاق اگر ہزبین این وائف کے درمیان کوئی سیول کیس چل رہا ہے کوئی انہیریٹنس کا ہے کسٹڈی کا ہے دور کا ہے تو وہاں پر یہ ریسٹریکشن نہیں ہے یا کوئی کریمینل کیس ہزبین این وائف ایک دوسری کیا گینس چلا رہی ہیں ہزبین مارتی ہے یا مارتا ہے تو کریمینل پروسیڈنگ میں یہ ریسٹریکشن نہیں ہے یہ کمیونکیشن ڈسکلوز کر سکتے ہیں ایک خلاف گوائی دے سکتے ہیں سر اگر دیکھا جائے کہ ہزبین این وائف کو کیوں پروٹیکشن دی گئی ہے سر یہ بات تو سمجھ میں آتے ہیں کہ جو تو مند تک سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے تاکہ اس کا دومیسٹک جو لائف ہے دومیسٹک جو فیملی بونڈ ہے وہ نہ ڈسٹراب ہو دومیسٹک لائف جو ہے جو فیملی لائف ہے وہ صحیح گزرے وہ ڈسٹراب نہ ہو اس لئے ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اس کو کمپل بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو علام کیا جائے گا لیکن سر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس فیلوسی پر نہیں ہوتا رہا لیکن اس لئے پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس وجہ سے نکاح نہ کر لے یا میریج میں کے بات پھر ہم ایک دوسری کے خلاف اپلائی کریں گے یا اس کو ڈس کلوز کریں گے تو کہا گیا کہ یہ جو چیپٹر ہے جب تک چل رہا ہے تب تک پروٹیکٹ ہے جب ڈیوورس ہو گیا اس mean the چیپٹر has been closed and it can never be reopened جو کچھ فیملی بونڈ کی ان کے کونجیکل رائٹ ان کے جو فیملی افیر ہے ان کے جو فیملی میٹر ہے وہ ڈسٹراب نہ ہو husband and wife کو پروٹیکشن دی گئی سر اب تک کے لیے اتنا ہی مزید مانوات کے لیے پلیز read the book the خدا پامان